مردباد کی کانٹ تحصیل میں ایک محلہ بانک کے باہر ایک مہینے سے بیچی ہوئی تھی جہاں پر اس کی حالت دن با دن قراب ہو رہی تھی اس دران سماجک سنستاؤں نے اس محلہ کا سنگیان لیا اور پولیس کی مدد سے اس عبرت داشتروں میں پہنچایا گیا سٹی چینل سے بات کرتے ہوئے سماجک سنستاؤں سے جڑی شالینی بھاردواج نے اس معاملے میں پوری جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس محلہ کے بارے میں ہمیں جانکاری لکھنو سے ملی تھی کہ کانٹ تحصیل کے انترگرد بانک کے پاس ایک محلہ کافی سمجھ سے بیٹھی ہوئی ہے اور اسے انیک سمسیائیں بھی ہو رہی ہیں ان سبھی باتوں کو دھان میں رکھ کر پولیس کی مدد سے اس محلہ کو مردباد کے وردھاشتروں میں پہنچایا گیا ہے ہم میرے پاس کل خون آیا تھا صبح لکھنو ہیلپ لائن نمبر سے پیانچو قدوسیا جی کا تو انہوں نے کہا کہ کانٹ میں ایک محلہ اسٹیٹ بینک کے سامنے روڈ پر ڈیڑھ مہینے سے پڑی ہے تو اس کو ریکسکیو کر کے لے آئیے گا اور یہاں مردباد میں کیونکہ کانٹ میں کوئی برداشترم نہیں ہے اور مردباد کی کسی برداشترم میں ان کو چھوڑ دیجے گا تو کل ہم تورن جیسے ہی پون آیا تو میں اور ہمارے سنسا کے جو سہیوں جکھیں خوش آگے گتا ہم دونوں لوگ تورن کانٹ پہنچے ان سے ملے اور ان سے باتچیت کی کہ یہاں پر اس طرح سے کیوں پڑی ہو تو انہوں نے بتایا کہ ایسے سے ان کا ہریانہ میں گھر ہے اور دو بچے ہیں ان کے ہزبینٹ حوالدار تھے لیکن وہ انہوں نے یہ کلیر نہیں کیا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی کیوں پڑی ہیں یہاں پر تو ہم لوگ انہیں کودوال صاحب سے باتچیت کی تو کل ہمارا کام کمپلیٹ نہیں ہو پایا پرمیشن نہیں مل پائی آج پھر ہم لوگ جا کر ان کو لے کر آگئے کودوال صاحب سے پرمیشن لے کر اور دو پولیس ترمی ہمارے ساتھ آئے تھے اور ہم نے ان کو بردہ جن بردہ شرم میں ایڈمیٹ کرا دیا وہیں سماسے بھی پرشاند گپتہ کا یہ کہنا ہے کہ لگتار سنسطھا دوارہ کیے جارہے کاریو کی جتنی بھی سنانہ کی جائے وے کم ہے پر آج اس مہلا کو بردہ شرم پر جا کر اس کی مدد کی گئی ہے اور اس بات کی جانکاری دی جائے گی کہ مہلا کہاں ہے اور اس کے پرجن کون ہے ہمارے پاس لکھناو سے فون آیا تھا پرسو کہ ایک مہلا کاٹھ میں ایک SBI بینک ہے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے قریباً ڈیڑھ مہینے سے تو آج ہماری ٹیم سیویرس آف ہم نیٹی کر کے ہمارے ایک سنسطہ ہے جس کا میں سہی ہو جک ہوں تو آج شالنی بھاردواز جی اور میں کشان گپتہ ہم گئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہاں پہ مہلا کو ہم نے ریسکیو کریا اور ریسکیو کر کے وہاں کے چوکی انچارز سے اور تھانا انچارز جو ہیں وہاں سے پرمیشن لے کے ان کی اور ہم آج مہلا کو یہاں پہ لیا آئے ہیں اور یہاں پہ جو برد آشنم ہے آپ کا یہاں پہ انہیں سیفلی ہم نے ایڈمٹ کروا دیا ہے اور آپ کی جو ٹیم برک کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتانے چاہیں گے کس طریقے سے آپ لوگ برک کرتے ہیں جی ہم ایسا کوئی نہیں ہے چاہے جانور کے پرتی ہو چاہے انسان کے پرتی ہو ہم سب کی ہیلپ کرتے ہیں